مووی کے ساتھ میں ہم ایک جنگل دیکھتے ہیں جہاں پر ایوی نام کا ایک بیئر اپنے بیٹے کے ساتھ رہتا تھا وہ اپنے بیٹے زیہا سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور اس کی ہر بات کو مان لیتا تھا ہمیں پتا چلتا ہے کہ زیہا کی موم نہیں ہے کیونکہ جب وہ بہت چھوٹا تھا تو جنگل میں کچھ لوگوں نے اٹیک کر دیا تھا جس کی وجہ سے جب یہ دونوں بیئر بھاگ رہے تھے تو زیہا کی موم ایک کلپ سے نیچے گر جاتی ہے اور ایوی چاہ کر بھی انہیں بچا نہیں پاتا جس کے بعد جب بھی زیہا اپنے موم سے ریلیٹڈ کوئی بھی قویسٹن کیا کرتا تھا تو ایوی اس بات کو تال دیتا تھا وہ نہیں جاتا تھا کہ یہ ساری سٹوری اب زیہا کو بھی پتا چلے ایک دن یہ دونوں بیئر جنگل میں گھوم رہے تھے کہ کچھ سمگلرز ان پر اٹیک کر دیتے ہیں یہ سمگلرز ہنٹرز تھے جو کہ ان کو یہاں سے لے کر جانا چاہتے تھے اب یہ دیکھ کر ایوی بہت زیہا دھر جاتا ہے اور زیہا کو لے کر بھاگنے لگتا ہے تاکہ اسے بچا سکے کچھ دور جانے کے بعد ایوی ایک کھڑے میں نیچے گر جاتا ہے جو کہ بہت زیہا بائے ہی رہ جاتا ہے اور وہ سمگلرز آ کر زیہا کو لے جاتے ہیں وہ اسے ایک کیج میں بند کر دیتے ہیں اب ایوی بہت زیہا پریشان تھا اور بہت مشکلوں سے کوشش کر کے وہ اب اس کھڑے سے باہر نکلتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیسے وہ سمگلرز زیہا کو لے کر جا رہے ہیں ایوی بہت مشکلوں سے اس کو فالو کرتا رہتا ہے اور آگے جا کر دیکھتا ہے کہ وہ اب زیہا کے کیج کو ایک ٹرین میں رکھ رہا ہے جس کے بعد وہ بہت کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس ٹرین میں چڑھ جائے پر ٹرین بہت تیز تھی اور اس وجہ سے ایوی اس پر چڑھ نہیں پاتا اب اتنی دیر میں اسے ٹریک پہ آتی ایک اور ٹرین دکھائی دیتی ہے جس کی وجہ سے ایوی اس میں چڑھ جاتا ہے اور ایسے ہی دوسری ٹرین کو فالو کرتا ہے اب کافی لمبا سفر تھا اور وہ بہت زیادہ تھنگ بھی کیا تھا پریشانی کی حالت میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے جب وہ اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ ایک نئی سٹی میں پہنچ چکا ہے یہاں پر اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس کا پیٹا زیہا کہیں پاس ہی ہے اور اسی وجہ سے وہ ایک کار کو فالو کرنے لگتا ہے جس میں شاید اس کا پیٹا ہو سکتا تھا اب آگے ایک بہت بڑا سا کار نیول تھا اور بہت زیادہ شور بھی تھا شور اور لوگوں کے بیچ میں وہ گاڑی اس سے بہت دور چلی جاتی ہے اور اسے سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پر کیا کیا جائے اتنی دیر میں اسے ایک سپائی ڈاغ ملتا ہے یہ سپائی ڈاغ اسے کہتا ہے کہ مجھے فالو کرو اور ایوی اسے فالو کرنے لگتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ زیہا والی کاری ایک بہت ہی عجیب سی جگہ پر پہنچی ہے چونکہ دیکھنے میں تو فیکٹری لگ رہی تھی اور اس کا اونر یہاں پر بہت سارے اینملز کو لے کر آیا تھا اب کمپنی کا اونر اپنے ایک ورکر سے کہتا ہے کہ مجھے پانڈا لا کر دو مجھ سے کسی نے پانڈا مانگا ہے اور اس کے لئے بہت زیادہ پیسے بھی دے گا دوسری طرف وہ سپائی ڈاغ ایوی کو بتاتا ہے کہ تمہارا بیٹا جی جگہ پر گیا ہے وہ نام کی ایک کمپنی ہے پت وہاں پر اینملز کو چھرا کر لایا جاتا ہے اور ان کو آگے بیش دیا جاتا ہے بیچنے سے پہلے سارے اینملز کو ایک ویر ہاؤس میں رکھا جاتا ہے اور تمہارا بیٹا بھی شاید وہی پر ہوگا ایوی اسے بتاتا ہے کہ مجھے جا کر زیہا کو چھوڑانا ہے جس پر وہ سپائی ڈاغ اسے بتاتا ہے کہ وہاں پر پہنچنا بہت مشکل ہے پت میں تمہیں ٹرین کر لوں گا جس کے بعد ایوی مان جاتا ہے اور وہ ٹریننگ سٹارٹ کر دیتا ہے بہت ہی زیادہ محنت کی ٹریننگ کے بعد اب سپائی ڈاغ بہت خوش ہو چکا تھا کیونکہ ایوی نے اپنی ٹریننگ بہت اچھی سے کر لی تھی یہ دونوں پلان بنا لیتے ہیں کہ رات کو ہم ویر ہاؤس جائیں گے اور وہاں سے زیہا کو چھوڑا لیں گے دوسری طرف اب ورکر بہت زیادہ پریشان تھا کہ ہم کسی پانڈا کو تو لے کر نہیں آئے اب پانڈا کہاں سے آئے گا وہ ایک پانڈا کی پکچر کو دیکھ رہا تھا جتنی دیر میں زیہا اس کے سامنے آتا ہے یہاں پر اس ورکر کو ایک پلان آتا ہے وہ سوچتا ہے کہ زیہا چھوٹا سا بیر تو ہے اگر اس کو کلر کر دیا جائے تو یہ پانڈا بن جائے گا اس کے بعد وہ ایسا ہی کرتا ہے اس کی فر کو بلکل وائٹ اور بلیک پین کر دیتا ہے جسے دکھنے میں وہ اب پانڈا لگ رہا تھا اس کے بعد اسے بھی ویر ہاؤس میں لکھ جایا جاتا ہے چہاں پر اور بھی بہت سارے آنملز تھے یہ سب آنملز یہاں پر اس لیے لائے گئے تھے تاکہ ان کو سمگل کر کے بیچا جا سکے اب کیونکہ زیہا تو پانڈا بن چکا تھا تو وہ ورکر بتاتا ہے اونر کو کہ اب پانڈا رینج ہو چکا ہے بہت سارے آنملز کو دے دیا جائے گا اب رات ہوتی ہے تو وہ سپائے ڈاک ایوی کے ساتھ مل کر ویر ہاؤس جانے کا پلان کرتا ہے یہاں پر وہ اسے ایک کوسٹیوم بھی دیتا ہے جو کہ کافی ہائی ٹیک تھا اس کی مدد سے یہ دونوں بہت آرام سے اس ویر ہاؤس تک پہن جاتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ وہاں کے ایک گارڈ کیپر اٹیک کرتے ہیں اور اس کی یونیفارم پہن کر ویر ہاؤس کے اندر چلے جاتے ہیں دوسری طرف زیہا دیکھتا ہے کہ اس کا کیج کھلا رہ گیا ہے اب وہ آرام سے باہر آ جاتا ہے وہاں پر اور بھی بہت سارے آنملز تھے اور زیہا باقی سب سے دوستی کر لیتا ہے پر ان کے کیج لوگ تھے وہ بہت کوشش کرتا ہے کہ شاید کسی طریقے سے ان کو باہر نکال لے ان سارے کیج اس کو کھولنے کے لیے پاس کی ضرورت تھی جو کہ اس کے پاس نہیں تھا اتنی ہی دیر میں وہ ور کر واپس آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ زیہا اپنے کیج سے باہر ہے وہ اسے اٹھا کر واپس اس کے کیج میں رکھ دیتا ہے پت اس سب کے بیچ میں زیہا بہت جلاکی سے اس کی پاکٹ میں پڑے سیکیورٹی کارڈ کو باہر نکال لیتا ہے جس کے بعد جب وہ ور کر وہاں سے چلا جاتا ہے تو خود کو فری کرتا ہے اور اس کے بعد ایک ایک کر کے سارے کیج اس کو کھول دیتا ہے سارے آنملز وہاں سے باہر نکل کر فری ہو جاتے ہیں دوسری طرف ایوی اب اس ڈاک کے ساتھ اندر آ چکا تھا یہاں پر تو کوئی سے پہچان نہیں رہا تھا کیونکہ اس نے اس سیکیورٹی گارڈ کا کاؤسٹیم پہنا تھا اب مزید اندر جانے کے لیے اس کو ایک گارڈ کی ضرورت تھی جو اس کے پاس تھا نہیں یہاں پر بہت سارے گارڈ جور آ جاتے ہیں اور ان کو شک ہوتا ہے کہ یہ وہ گارڈ نہیں کوئی اور ہے پر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتے ایوی تو ان سب پر ٹوٹ پڑتا ہے بہت بری لڑائی ہوتی ہے اور سب کے سب کو دھیر کر دیتا ہے اتنی دیر میں وہ والا ورکر بھی یہاں پر پہنچ جاتا ہے جو دیکھتا ہے کہ باقی سارے گارڈ تو یہاں پر گرے پڑے ہیں اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی پر اس سے پہلے کہ وہ کچھ ریعکٹ کرتا ایوی اسے بھی بھی ہوش کر دیتا ہے اور اس کا وہ گارڈ بائے نکال لیتا ہے جس کے بعد وہ اس ویر ہاؤس کے پارٹ میں جاتے ہیں وہاں پر اسے کوئی بھی نہیں ملتا بس چیر کے اوپر ایک آدمی پڑا تھا جو کہ باندھا ہوا تھا اسے دیکھ کر تو وہ سپائے ڈاگ بہت زیادہ رونے لگتا ہے جس کے بعد وہ اس کو کھول دیتے ہیں پتا چلتا ہے کہ یہ اس کا اونر تھا جو بیسکلی ایک سیکرٹ ایجنٹ تھا سپائے تھا جس کی وجہ سے وہ یہاں پر آ کر اس سب کے اوپر انکوائری کرنا چاہ رہا تھا کہ کیسے یہاں پر آنملز کو سمک دل کیا جا رہا تھا اس سپائے ڈاگ نے اپنے مالک کے ساتھ مل کر یہاں کے بہت سارے آنملز کو فری کیا تھا پتہ اینڈ میں یہ سپائے ڈاگ خود ہی پھنس گیا تھا جس کو بچانے کے لیے اس نے بہت کوشش کی تھی اور اینڈ میں ڈاگ تو فری ہو گیا پتہ یہ خود بچارہ یہی پر پھنس گیا تھا اب ایویز کو کہتا ہے کہ مجھے جا کر اپنے بیٹے کو بچانا ہے میں اکیلی ہی چلا جاؤں گا جس کے بعد وہ وہاں سے نکل جاتا ہے اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ زیہا نے سارے آنملز کو فری کر دیا ہے اور وہ گیٹ سے باہر بھاگ رہے ہیں اتنے زیادہ آنملز تھے کہ سیکیوری جی بین کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی بیچ میں یہاں پر ایوی بھی آ جاتا ہے لیکن سارے آنملز کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک گارڈ ہے تو وہ اس کو بھی مارتے مارتے باہر نکلنے لگتے ہیں یہاں پر تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی سارے آنملز بلکل فری اور ازاد ہو چکے تھے اونر کو جب یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ آرڈر دیتا ہے کہ ویر ہاؤس کے سارے سارے دروازوں کو بند گئے دیا جائے تاکہ کوئی بھی باہر نہ نکل سکے اتنی دیر میں اب یہاں پر ایوی آواز دیتا ہے زیہا کو زیہا بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ سیکیوریٹی گارڈ نہیں بلکہ اس کے اپنے فادر ہیں پت اس سے پہلے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے مل پاتے بیچ کے کافی دروازے بند ہو چکے تھے اور یہ دونوں الگ ہو گئے تھے اب یہاں پر ایوی کے پاس وہی سپائی روگ آتا ہے پر ایوی اس پر کافی زیادہ اگسا تھا کہ تم اپنے فائدے کے لیے مجھے یہاں پر لے کر آئے ہو تم تو چاہتے تھے کہ تم اپنے مالک کو یہاں سے فری کر دو تمہیں تو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا میرے بیٹے کو فری کرنے میں اتنی دیر میں یہاں پر کافی زیادہ ایجنٹس آگے تھے وہ تو چاہتے تھے کہ ایوی کو کسی طریقے سے برباد کر دیا جائے کیونکہ سارا پلان خراب ہو رہا تھا پر یہاں پر یہ سپائی ڈاگ ان کا دھیان اپنی طرف کرتا ہے اور اپنے گیجٹس کی مدد سے بہت برے طریقے سے ان کو ہرا دیتا ہے کمپنی کا اونر آرڈر دیتا ہے کہ سارے آنیملز کو بھی ہوش کر دیا جائے تاکہ ان کو جل سے جل وہاں پر بھی دیا جائے جہاں پر ان کو بھیجا جانا چاہیے تھا اس کے ساتھ وہ غصے میں آرڈر دیتا ہے کہ ایوی کو مار دیا جائے کیونکہ اس نے سب کو بہت تنگ کر دیا تھا دوسری طرف سارے آنیملز دروازہ بند ہونے کی وجہ سے ایک چیمبر میں بند ہو چکے تھے تھوڑی ہی دیر میں یہاں پر بے ہوش کر دینے والی گیس کو ریلیس کر دیا جاتا ہے جس کے بعد ایک ایک کر کے سارے آنیملز بھی ہوش ہو رہی تھے اتنی دیر میں باقی سارے گارڈ آ جاتے ہیں ایوی کے پاس اور اسے بھی ہوش کر کے اونر کے پاس لکھر جاتے ہیں ایوی کو جب ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ باقی سارے آنیملز اس کے سامنے بھی ہوش پڑی ہیں وہ تو غصے سے بھی کابو ہو جاتا ہے اور اونر پر حملہ کرنے لگتا ہے پر یہاں پر وہ اسے الیکٹرک شاک دے کر دوبارہ سے بھی ہوش کر دیتا ہے باقی سارے آنیملز اب بھی ہوش تھے تو اسی حالت میں ان کو ٹرین کی اوپر لوڈ کیا جا رہا تھا یہاں پر کافی کارڈ سٹارٹ ہو چکی تھی راستے میں تھوڑی بمپی روڈ تھی جس کی وجہ سے سارے آنیملز اٹھ گئے اور ان کو جب پتا چلا کہ وہ پھر سے کیج میں ہیں سب بہت زیادہ اداس ہو جاتے ہیں یہاں پر زیہ دوسرے کیج میں اپنے ڈیٹ کو دیکھتا ہے جو کہ باہے تھا یہاں پر دوبارہ سے ایوی کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنے آپ کو کیسے فری کر لیتا ہے اس کے بعد وہ زیہ کو ازاد کرنی کی کوشش کرتا ہے پر یہاں پر اونر اپنے گارڈز کو پھر کہتا ہے کہ ایوی کو مار دیا جائے باقی سارے گارڈز کو تو بہت بری طریقے سے ایوی مار دیتا ہے جس کے بعد اب اونر سوچتا ہے کہ اپنی گن نکال لی جائے اور ایوی کو ایک ہی بار ختم کر دیا جائے اتنی دیل میں اب وہاں پر زیہ رو رہا تھا ایوی یہ سن کر وہاں پہنچ جاتا ہے اور اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں کے آس پاس کے جتنے بھی کیٹس میں آنمالز تھے ان کو فری کر دیتا ہے ایک آنمال اسے بتاتا ہے کہ ابھی اور بھی بہت سارے آنمالز ہیں جن کو ہمیں فری کرنا ہے یہ سب مل کر ایوی کے ساتھ ٹیم اپ کر لیتے ہیں تاکہ گارڈز کو کسی طریقے سے ہرا دیا جائے اور باقی آنمالز کو بھی فری کر دیا جائے اب اس سب کے بیچ میں ایک گارڈ آ کر زیہا کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے ایوی اس کو فالو کرتا ہے اور اسے مار کے اپنے بیٹے کو فری کر دیتا ہے اتنی دیر میں اب اونر اس کے سامنے آتا ہے گن کو لے کر جہاں پر اس کے بعد یہ ٹرین کی ٹاپ پر چلے جاتے ہیں وہاں پر پتا چلتا ہے کہ کچھ آنمالز کو پکر لیا گیا ہے اس کے بعد تو ان کو لگ رہا تھا کہ اب کوئی راستہ نہیں ایوی تو پکا پکا مر جائے گا پر یہاں پر وہ ایجنٹ اپنے سپائر ڈاگ کے ساتھ اوپر پہن جاتا ہے ایک ہیلیکاپٹر میں تاکہ ان کی مدد کر سکے یہ سب کچھ دیکھتے ایوی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے باقی سارے گارڈز تو گھبرا کے نیچے پانی میں جم کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو تو لگ رہا تھا کہ اب تو کوئی بھی بچان ہی سکے گا ان کو اب کنٹرول روم بلکل ہی لوک ہو چکا تھا ٹرین آوٹ آف کنٹرول تھی پتہ نہیں تھا کہ اب اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے یہاں پر اونر ایک گلائیڈر لے کر ٹرین سے جم کر دیتا ہے پر یہاں پر سپائر ڈاگ بھی اپنے گلائیڈر کے تھو اس کو فالو کرتا ہے اور بہت دیکھ کے بعد اس کو ایٹ لاسٹ ہرا دیتا ہے جس کے بعد وہ اونر نیچے گر کر مر جاتا ہے اب ٹرین کو کنٹرول کرنا بہت ضروری تھا ٹرین سے الگ کر دیا جائے جس کے بعد وہ لوک کو کھولنے لگ جاتے ہیں کافی مہنت کے بعد کنٹرولر روم والا پارٹ باقی ٹرین سے الگ ہو جاتا ہے پر ایک مسئلہ بھی ہوتا ہے ایوی اس کنٹرولر روم والے پارٹ کے ساتھ آگے چلا جاتا ہے جو کہ اب بالکل آوٹ آف کنٹرول ہو چکا تھا اور ایسے ہی نیچے کریش کر جاتا ہے جب زیہا یہ دیکھتا ہے تو رونے لگتا ہے کیونکہ ایوی بھی اس کے ساتھ نیچے گر چکا تھا ایسے ہی اب سپائی کی مدد سے باقی سارے گارڈز کو بھی پکر لیا جاتا ہے اور اس پوری کمپنی کو بند کر دیتے ہیں سپائی دوگ کی اپنی محنت کی وجہ سے اتنے بڑے مشن کو کمپلیٹ کیا گیا تھا جس کی وجہ سے اس کو یہاں کا ایک بہت بڑا سا ریوارڈ دیا جاتا ہے اس کی کمپنی میں بہت اچھی پوزیشن بن جاتی ہے جس کے بعد بہت سارے اینمالز کو ٹرین کرنے کا بھی کام اسی دیا جاتا ہے تاکہ وہ اسی طرح سے باقی اینمالز کی مدد کر سکیں اور اس کے ساتھ مووی اینڈ ہو جاتی ہے